مہندی پکڑنے کا سٹائل ہونا چاہیے مہندی آپ ٹو فنگرز کے درمیان میں پکڑیں اور آپ نے تھمپ کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں آنے چاہیے وہ ہے سمپل پلین لائنز لگانا کیونکہ اگر ہمیں پلین لائنز لگانا آجائیں گی تو ہماری آدھی سے زیادہ پریکٹس آسان ہو جائے گی ٹکنیک بلکل سمپل ہے آپ نے تھوڑی کسی مہندی کا ٹپ جو ہے نا وہ اٹھا لینے ہے بیس میں رکھے اور پھر تھوڑا سا اس کو پریس کرتے جائیں گے تھمپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہلکی سے نیب میں نے اٹھائی بھی ہے اور ساتھ میں پریس کری جا رہی ہوں تو وہ خود بخود نکلی آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیدھی لائن ٹیری لائن لیٹی ہوئی لائن ہوریزونٹل ورٹیکل سب لائنز لگانا آجائیں چاہیے اگر آپ یہ سیکھ جائیں گے تو آپ کو مہندی لگانا آجائے گی یہ بیسکس ہیں جو آپ کو آنی چاہیے ہیں ٹھیک ہے ایک اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے ہو بھی ہے بہت اچھی ہو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب یہ دیکھیں ایک آپ کو یہ لائنز لگانا سیکھ لیں اس کے بعد یہ ڈوٹس لگانا سیکھ لیں ڈوٹس لگانے کی ٹکنیک آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر ٹپ رکھنی ہے وہیں پر ٹپ رکھنی ہے اور پیچھے سے پریس کرنا ہے آپ نے اپنے مہندی کی ٹپ کو نہیں ہیلانا اور وہیں پر پریس کر کے اس کے اندر کٹھی کر لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ میں بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں ایک یہ ہے موٹیو ہے جو کہ ہمارا بہت زیادہ کومنلی یوز ہوتا ہے مہندی میں پریکٹس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے یہ پریکٹس کر لینا چیزیں تو دیکھے گا آپ ماہر ہو جائیں گے پہنتی لگانے میں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں کومنلز کس ٹائل میں آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب آ جاتی ہے نیکسٹ نیکسٹ ہے جی سپائرل سپائرل آپ نے اس طرح اندر سے شروع کریں گے تو آپ کا سپائرل ٹھیک بنے گا اگر آپ باہر سے الٹا چلائیں گے تو آپ کا سپائرل اچھا نہیں بنتا خراب بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو ساتھ ساتھ آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیزائننگ کرنی ہے دیکھیں بس یہی ٹیکنیکس اگر آپ سیکھ جائیں گے یہی سیمپل موٹیوز آپ سیکھ جائیں گے تو آپ آرام سے جو ہے نا مہندی لگانا سیکھ جائیں گے ایک یہ ڈیزائن ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ سٹریٹ لائن کھینچیں اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ اس طرح صرف ڈوٹس کے ساتھ ہی یہ کام کرتے ہیں وہ اس طرح پہلے لائن نہیں کھینچتے لیکن کیونکہ ہم بگنرز ہیں تو بگنرز کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے نیچے سٹریٹ لائن کھینچ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اوپر ڈوٹس لگا کر تو آپ جو ہے نا تاکہ بلکل سٹریٹ رہ سکیں اور ابھی لائنز بھی میں دور دور کھینچ رہی ہوں کیونکہ جو بگنرز ہیں وہ بلکل ابھی پاس پاس لائنز نہیں کھین سکتے ہاں اگر آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں لائنز لگانے میں اور تھوڑا تھوڑا پریکٹس ہو گئی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا لائنز بھی آپ قریب قریب لگا سکتے ہیں اور پھر آپ کا اچھا جو ہے نا ایک جو ہے نا آپ ایکسپرٹس میں شمار ہونا شروع جائیں گے جو ہے نا مہندی لگانے میں اب یہ دیکھیں آپ کو ہمپس بنانا آنے چاہیے ہیں یہ نہیں ہے کوئی ہمپ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی چوڑا ہے کوئی کچھ ہے ہمپس کوشش کریں جب آپ ہمپس لگانا شروع کریں تو بلکل ایک سٹریٹ یعنی کہ ایک ہی لائن میں ہو کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو جس طرح کہ آپ کو یہ بھی دیکھیں نظر آ رہے ہیں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے اس طرح نہیں کرنا بلکہ آپ نے بلکل سٹریٹ لائن کھینچ کر اور ایک ہیل جو ہے نا اس میں ریدم میں لگانے ہیں اور بلکل ایک جتنی لگانے ہیں چھوٹا بڑا بڑا چھوٹا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا چھوڑا پتلا نہیں ہونا چاہیے اس میں نیتنس نہیں رہتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب اوپر والی لائن دیکھیں اور نیچے والی لائن دیکھیں اوپر والی لائن میں نیتنس نہیں ہے نیچے والی لائن میں نیتنس ہے اب ایک یہ موٹیو ہے سمپل سا موٹیو ہے لیکن بہت زیادہ کومنلی یوز کیا جاتا ہے مہندی لگانے میں یہ آپ سیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ نے سٹارٹ میں جو ہے نا ٹپ سے زیادہ نکال لیا اور اس کے بعد اس کو لمبی کھینچ لینی ہے یہ دیکھیں ٹپ سے نکالی اوپر کٹھی کی اور اس کے بعد نیچے سٹریٹ لے گئے اگین ٹپ سے نکالی ٹپ ہو گیا اس کے بعد نیچے کھینچ لی آپ ایک دفعہ مہندی لگانا سیکھنا شروع کریں گے خود پر خود ڈیزائنز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو کوئی سوچنا نہیں پڑے گا خود پر خود ڈیزائنز آتے جائیں گے اب یہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ وائنز دیکھیں کس طرح بنیں گی بہت سمپل ہے جسٹ یہاں پہ لگا کے کوماز لگانے ہیں یہاں بھی میرا ہاتھ سے اتنا سے نہیں پا رہا تھا اس وجہ سے جو اینا تھوڑا ایشو آ رہا تھا کیمرہ کا اس لئے تھوڑا اسی گربر ہو گئی پر نہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ بہت اچھی لائنز آ رہی ہیں اور دوسری سائٹ پہ یہ جب گربر ہو رہی ہے وہ میں اگر تھوڑا کیمرے کا انگل چینج کرتی تو شاید ٹھیک ہو جاتا لیکن وہ نہیں کر پا رہی تھی چینج آپ یہ وائنز بنانا سیکھ لیں یہ بھی بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے مہندی میں کومنلی یوز کیے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ نے ایس بنا کر اوپر سے اس طرح گول کر دینا تو یہ کتنی امبی آپ کی بن جائے گی کیونکہ بہت سار یہ تو ایسی چیز ہے کہ میں دیکھتی ہوں ہر مہندی میں یہی یوز ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ یہ سی جائیں گے تو میں کہتی ہوں بس یہ دیکھیں یہ ایس بنا لیا اور اسی طرح آپ اس کے نا بیل بھی بنا سکتے ہیں اسی ایس کے ساتھ کنٹینیو کرتے جائیں تو یہ بیل بھی بن جائے گی میں یہاں پر کیونکہ ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو نیکس ٹائم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویڈیو میں اس طرح کر کے آپ کے ساتھ بیل بھی لازمی شیئر کروں گی اب آپ یہ دیکھیں سیکنڈ والی میں گربر یہ کی تھی میں نے پیچھے تیل سے جوڑا تھا تیل سے نہیں جوڑنا جہاں سے آپ نے اس سٹارٹ کیا تھا وہیں سے اگر گھول گھما کر لے کے آتے تو کتنی اچھی آپ کی نیچے یہ امبی بنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ والی پریکٹس ہم کرتے ہیں فنگرز پر یوز ہوتی ہے ایک فل ہے ایک نہیں فل ہے ایک فل ہے ایک نہیں فل ہے یہ ہم فنگرز پر اکثر فنگرز فل کرنے کے لیے ہم یہ والی جوڑنا ڈیزائننگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے ڈیزائننگ جسٹ ٹرائے 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 میں آپ کو کوئی محنت کرنے کو نہیں کہہ رہی لیکن میں یہ بھی نہیں کہ آپ پینسل کے ساتھ کنٹینیو کریں آپ نے جسٹ کون مہندی لینی ہے کتنے کی آ جائے گی زیادہ سے زیادہ ہنڈرڈ روپیز کی کون مہندی آتی ہے آپ نے پیپر پیپ ٹرائے کر لیں آپ میں نہیں کہہ رہی آپ کوئی چیز خرید دوں اور اس کے اوپر ٹرائے کریں آپ پیپر پیپر کے اوپر ٹرائے کر لیں اور اس طرح بناتے رہیں کچھ نہ کچھ بنائیں گے کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ خراب بنے گا نیکس ٹیم اچھی بن جائے گی پریکٹس آپ نے کرنی ہے جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہوتا جائے گا آپ کا ہاتھ صاف ہوتا جائے گا جسٹ پریکٹس اور میں یہ بھی نہیں کروں گی کہ پہلے آپ لائنز لگا لیں پینسل کے ساتھ پھر آپ جو ہے نا اوپر کوپی کر لیں نہیں اس میں وہ مزہ نہیں رہتا ابھی دیکھیں یہ فلاور کس طرح بنانا ہے یہ فلاور آپ سیکھ لیں بہت ایزی ہے جیسے جیسے میں بنا رہی ہوں آپ اس کو کوپی کرتے جائیں ایک یہ سٹائل ہے ایک یہ سٹائل ہے جو میں فلاور کا بنانے لگی ہوں اب اس طرح بھی فلاور بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے صرف اور صرف آپ کو پریکٹس کرنی ہے اب میں پریکٹس کرنی ہے مہندی پکڑنے کی پریکٹس کرنی ہے پینسل والے سٹائل سے مہندی نہیں پکڑی جا سکتی بہت سارے سٹائل ہیں لوگ بہت ڈیفرنٹ قسم کے جس طرح آپ کو ایزی رہے آپ اس طرح سے مہندی پکڑ کر جو ہے نا سٹارٹ کریں تو آپ کو آ جائے گی اس یو کین سی اب یہ دیکھیں میں نیکسٹ پلار بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم پلار بنا سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جس سے مہندی پکڑی جا سکتی ہے اب یہ ساتھ ساتھ ہے پہلے میں میں نے سپیس رکھی تھی اب میں نے سپیس نہیں رکھی ہے تو دیکھیں آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹی میں کوئی ڈیزائن دے کر ہوں گی اور وہ بنا کر دکھاؤں گی آپ کو لیکن صرف ابھی بیسکس آپ یہ سیکھ لیں یہ سیمپل سے موٹیوز ہیں سیمپل سے ڈیزائنز ہیں آپ یہ سیکھ جائیں گے تو میں کہتی ہوں آپ مہندی لگانا سیکھ جائیں گے سب سے پہلے پریکٹس آپ نے کرنی ہے مہندی پکڑنے کی دوسرا آپ نے پریکٹس کرنی ہے لائنز لگانے کی بیسکس ہیں ایک دفعہ پریکٹس ہو گئی پھر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کہیں سے بھی ڈیزائن آپ نیٹ سے نکال کر آپ کوپی کر لیں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں جسٹ انٹرسٹ پیدا کریں جیسے اب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور کوویٹ کی وجہ سے ہم مہندی لگانے کے لئے انسان اب عید ہے مہندی تو لگانی لگانی ہے تو پھر باہر نہیں نکلا جاتا تو آپ خود یہ دیکھیں کتنے آسانی سے مہندی لگا سکتے ہیں صرف یہ پریکٹس کرنا سیکھ لیں گے تب عید تک آپ کو مہندی لگانی آجائے گی آئی گرنٹی میں گرنٹی کر دیتی ہوں کہ آپ نے یہ سیکھ لیں گے ناموٹیبز تو آپ مہندی خود لگا سکتے ہیں دیکھیں اب یہ ایک اور ڈیزائن ہے جو میں لگانا رہ گیا تھا یہ دیکھیں آپ نے پہلے اس کی آوٹ لائن بنا لینی اس کے بعد اس میں فیلنگ کر لیں یہ دیکھیں یہ بنا کے اس میں اس میں فیلنگ کر لیں ایک یہ بھی ایک کو منسا ڈیزائن ہے جو ہم یوز کرتے ہیں تو آئی ہوب آئی ہوب آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے ہیں آپ کو یہ بیسکس ہیں جو آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی لگانی اب آپ ان کا سکرین شوٹ لے لیں اور اس پر اس کو ٹرائے کرتے رہیں اور دو ٹیل می ان دی کمنٹ اللہ حافظ